بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ الرحیم اگزیمشن ان کو ملی ہوئی تھی وہ ساری کلاوزز تبدیل کروائی گئی اور جو انہیں ایز ایپی پیز ان کے مشینری کے اوپر ٹیکس بنتا تھا اس ٹیکس کے چھوٹ دلوائی گئی تھی اسی اسی سے منظوری کروائی گئی تھی لیکن اس کے باوجود بھی کام نہ چل سکا ریشمہ پاور پلانٹ ہے جو کہ لہور میں لگا ہوا ہے دو سو میگا وارٹ اس کی صلاحیت ہے وہ پاور پلانٹ چل سکتا ہے ایک ٹیکنو رینٹل پاور پلانٹ ہے جو کہ سمندری کے قریب نصب کیا گیا تھا وہ بھی چل سکتا ہے نیپ سے کلیرہ سے یہ حاصل کر چکے تھے لیکن اس کے بعد کافیر سا خموشی رہی لیکن اب وزیراعظم نواشیب کے سربراہی میں ہونے والے کیبنٹ کمیٹی اور انرجی کے جلاس میں وزیراعظم پنجاب شباشیب صاحب نے یہ تجویز دی کہ ملک کے اندر بجلی کا جو بہران ہے وہ شدت اختیار کر رہے اور روہ سال بڑا مشکل سال ہے ہم نے صورتحال پر قابو پانے ہمیں ایک ایک میگا وارٹ کی ضرورت ہے تو وہ رینڈل پاور پلانٹ جن کی مشینری نصب ہو چکی ہے جن کے لیے پہلے ہم تمام ان کی راہ ہم وار کر چکے ہیں اقتصادی رابطہ کمیٹی سے منظوریاں لی جا چکی ہیں تو کیوں اب ہم انہیں جلد جلد آپریشنل کریں بھلے ایک سال کیلئے کیوں نہ کیا جائے تو دوہزار اٹھارہ کے اندر آٹھ ہزار سے دس ہزار میگا وارٹ بجلی سسٹم میں شامل ہوگی روہ سال جو اس گرمیوں کا سیزن ہے بہت مشکل ہوگا ان پاور پلانٹس کو چلانا چاہیے اب ان پاور پلانٹس کو نام دیا جا رہا ہے موبائل پاور پلانٹس کا اس کے ساتھ کچھ ایسے آئی پی پیز ہیں جو مختلف تنازوں کی وجہ سے بنتے جس میں جبان آئی پی پیز کا نام شامل ہے سیپکول ہے اور اس کے بعد جو کیپٹیو پاور پلانٹس ہیں جو انڈسٹیلسٹ ہیں مختلف انڈسٹیلسٹ ہیں اور شگرمیلز ہیں انڈسٹیلسٹ ہیں کے اندر کیپٹیو پاور پلانٹس لگے ہوئے ہیں ان سے بجلی خریدنے کا پلان کیا گیا ہے بگاس سے شگرمیلوں سے پاور پلانٹ شگرمیلوں میں لگے ہوئے پاور پلانٹس سے بجلی خریدنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ایک طرف حکومت نے یہ ڈیسائیڈ کیا دوسری طرف نیپرا میں ابھی حالی میں آنے والے ممبر پنجاب سیفلہ چٹھا صاحب نے جو کہ وزیرا رہ پنجاب شواشی صاحب کے بہت باعتماد آفیسر ہیں انہوں نے آتے ہی اب فرنٹ ٹیریف کی پیشکش بھی کر دی ہے ایسے پاور پلانٹس کے لیے جن میں کیپٹیو پاور پلانٹس ہیں اور چھوٹٹم آئی پی پس کے طور کے پر ان سے بجلی حاصل کرنی ہے فرنہ سائل کے اوپر ان کے لیے ٹیریف تجویز کیا گیا ہے جو پیشکی ٹیریف ایک سال کے لیے یہ تین سال کے لیے تجویز کیا گیا ہے نیپرا کی جانب سے گیارہ روپے بیانوے پیسے ہے فرنہ سائل پر گیس پر سات روپے پچاس پیسے اور کول پر چھے روپے تیرہ پیسے پیشکی ٹیریف منظور کیا گیا ہے نیپرا کی جانب سے بھی راہ ہموار کر دی گئی ہے حکومت بھی تیار ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر جون سے آن ورڈ جو صورتحال ہوگی اس میں جو رینٹل پاور پلانٹس ہیں ان سے موبائل پاور پلانٹس کے نام کے اوپر کیپٹی پاور پلانٹس ہیں اور دیگر آئی پی پیس جو بند پڑے ہوئے ان سب سے بجلی خریدی جائے سب سے بجلی تو خرید لی جائے لیکن میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گی راؤ صاحب مجھے عجیب بات یہ لگتی ہے کہ جب لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی پیپلز پارٹی کے زمانے میں تو پھر اس ٹائم پر خادم آلہ صاحب سراپیت سجاج ہوتے تھے جو منارہ پاکستان ہے اس کے قریب ہی بیٹ جاتے تھے پنکہ جلتے تھے ہاتھ سے پنکہ جلتے تھے یہ کہتے تھے کہ لوڈ شیڈنگ جب تک ختم نہیں ہوگی تب تک میں اپنے دفتر میں نہیں جاؤں گا دوسری طرف خاجہ آسف صاحب سپریم کورٹ جاتے انہی رینٹل پاور پلانٹس کے حوالے سے اور آج جب اپنے میں بڑھتی ہے تو پھر انہی رینٹل پاور پلانٹس کو آگے بڑھانے کی بات کرتے ہیں یعنی کیا بیجن نہیں ہے فوسی نہیں کر پاتے کہ یہ چیز ضروری ہے کرنا ہی ہے یا پھر پچھلی حکومت والے جو مسئلے مسائل ہیں وہ آگے چلے آ رہے ہیں آپ تو دوہزار نو دس کیارہ کی بات کر رہی ہیں میں آپ کو اس سے بھی پیچھے نائنٹی نائنٹی فور نائنٹی فائی میں لے جاتا ہوں جب پیپلز پارٹی نے آئی پیپیز کی پولیسی اڈاپٹ کی انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کو انہوں نے انوائٹ کیا اور یہ سارا کام شروع کیا اگر وہ چل رہا ہوتا تو اب تک آپ اس مسئلے میں نہ ہوتے جس میں آپ ہیں بلکہ 97-98 میں یہ سوٹے آل دی کہ ہم بجلی ایکسپورٹ کرنے کا کہہ رہے تھے انڈیا کو تو یہ پیپلز پارٹی کی جتنی پولیسیز ہیں اس کو فالو کرتے ہیں تقریباً وہی حرکتیں کرتے ہیں ساری ان کی بھی کو بہت اچھی حرکتیں نہیں رہی اپنے دورے حکومت میں اور پھر اس کے بعد آپ نے آپ کو زرہ ڈیفرنٹ بھی ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں بہت مختلف ہے ان سے اب یہ رینٹل اور کیپٹیو کا جو بنائی دور پہ آیا ہے سلسلہ یہ میرے خیال سے بہتر حل ہے اس کا پیپلز پارٹی نے بھی اگر کیا تھا انہوں نے بھی کیا یہ بہتر حل ہے کیونکہ اس میں سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ چھوٹے یونٹ ہوتے ہیں اور ایک خاص ایریا تک محدود ہوتے ہیں اس میں آپ کے لائن لاؤسز نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں جو کرپشن اور دو نمبری ہوتی ہے اس میں وہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے کہ اگر آپ ان کو بارہ روپے کا ٹیرم بھی دے دیں گے تو دس روپے نینانوے پیسے آپ ریکاوریبل ہوتے ہیں جبکہ دوسری جو آپ بڑے ایپی پیس لگاتے ہیں وہ کاؤسٹ ایفیکٹیو تو ہوتے ہیں لگانے میں لیکن ان دا لانگ رن جب آپ ان کو اسیس کرتے ہیں تو فورٹی پرسینٹ تک ان کے ریونیو لاؤسز آپ پہ جاتے ہیں تو اس طرح سے وہ بہت زیادہ ایکسپینسیو آپ کو پڑھتے ہیں اس کے بعد ان کا جو پی پی اے ہوتا ہے وہ ہونا تو بیسیکلی یہ چاہیے کہ جو آپ ان کو رہایات دے رہے ہیں پاور پرچیز ایگریمنٹ جب آپ بناتے ہیں اس کا ٹیرف جب آپ دیٹرمنٹ کرتے ہیں تو وہ اوور دا ایئرز آف ٹین ایئرز کے اوپر کالکولیٹ کرتے ہیں کہ اس کی کاسٹ کیا ہے اس کی ریکووری کس طرح سے ہونی چاہیے اس پہ آپ کالکولیٹ کرتے ہیں جب آپ ان کو ٹیکس مراد دے دیتے ہیں ان لوگوں کو تو اس کے بعد وہ ٹیرف میں وہ اس کو ریفلیکٹ ہونا چاہیے جب آپ ٹیرف بناتے ہیں عوام پہ جو بوجھ آپ نے ڈالنا ہوتا ہے جو آپ پاور پروڈیوسر کو دے رہے ہیں وہ ریلیف سے جو فائدہ اوورال پروڈکشن پہ ہو رہا ہے وہ عوام کو منتقل ہونا چاہیے وہ منتقل لی ہوتا ہے ٹیرف وہی کا وہی رہتا ہے جو ایک ٹیکسیبل مشینری کے اوپر ہوتا ہے یا ٹیکس ماف کیوئی مشینری کے اوپر ہوتا ہے تو عوام کے لیے ultimately یہ پروبلمز ہوتی ہیں میرا خیال ہے لوگوں کے لیے لوگوں کو اگر یہ آسانی میں رکھنا چاہتے ہیں لوگوں کو بہتر اور شستی بجلی دینا چاہتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر حال ہے اور یہ بہت افیکٹیو حال ہے کہ آپ کا لینڈ لاؤسز بھی کم ہوں گی آپ کے جو انڈسٹری انٹرپرنورز کو آپ انکوریج اگر کریں گے ان کو یہ دے دے انسینٹیوز ٹیکس انسینٹیوز جو ہے حل بہت اچھا ہے لیکن ایک ماضی کے اندر پیپس پارٹی دور کے اندر اسی سولوشن پر عمل کیا گیا تا کیپٹیو پاور پلانٹس کے نام کے پر عوام اور قومی خزانے کو بھاری نقصان ہوا تھا اس وجہ سے کہ جو ایسے کیپٹیو پاور پلانٹ جو گیس پر بجلی بناتے تھے گیس کے پر تیری فقط ہے ساڑھے ساتھ روپے فرنا سائل کے پر ہے بارہ روپے گیس پر چلنے والے آئی پی پیز نے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے ساتھ ملی بغت کر کے گیس پر بجلی بنائی اور جو قومی خزانے تھے وفاقی حکومت سے جو بل نصیب کیا انہوں نے وہ فرنا سائل کی قیمت پر کیا اربور پی کا نقصان ہوا نیپرا کی ٹیموں نے چھاپیں مارے تحقیقات ہوئیں اور ثابت ہوا تھا کہ اندر گیس کی مشین نہیں لگی تھی جبکہ جو بل چارج کر رہے تھے وہ کیپٹیو پاور پلانٹس کے مالکان وہ فرنا سائل کریٹ چارج کر رہے تھے اس چیز کو انشور کرنا چاہیے کہ جس فیول کے پر بجلی بن رہی ہے پیمنٹ اس کمپنی کو اسی فیول پر ہونی چاہیے کرپشن تو وہ پہلو ہے کہ اس میں تو پھر آپ جو چیز بھی کر لیں گے تو وہ نہیں ہوگا وہ آپ کا گورننس کا پریشو آ جاتا ہے چلی ہے ٹھیک ہے اتنا ضرور ہے کہ ریلیف اکثر کمی ملا کرتا ہے ماضی کو دیکھ لیں اگر ہم تو لگتا ہے جیسے ریلیف نہیں ملے گا مہنگی ہوگی چیز تو مہنگائی ضرور ٹرانسفر کی جائے گی عوام تک لیکن ریلیف ٹرانسفر کرتے ہو ذرا ہر کسی کو ہر سٹیپ پہ ہر قدم پہ بڑا مسئلہ مسائل کا سامنہ کرنا پڑتا ہے مجھے تو وہ ٹائم یاد آتا ہے جب وائل کی پرائسز کم ہوئی تھی اور کہا گیا تھا کہ اشاہ خورونوش کی قیمتیں کم کرنی ہے لیکن وہ قیمتیں کم نہیں ہو سکی بارہا وزیراعظم نے بولا تھا لیکن اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں سارا ٹیرف کی بات کر رہے تھے بجلی کے حوالے سے تو نئے منصوبے بنتے ہیں ان کا ٹیرف کا تائیون ہونا ہوتا ہے تائیون ہونا کے بعد نوٹفیکیشن جاری ہونا ہوتا ہے نوٹفیکیشن جاری کرنے کے لیے بڑی تگو دو کرنی پڑ رہی ہے اور نیپرا اس ٹائم پر نیپرا کے اوپر سارا کا سارا نزلہ گر رہا ہے لیکن معاملہ کچھ ہوا رہی ہے نوٹفیکیشن نیپرا کی جانب سے نہیں روکا گیا کہاں سے روکیا گیا نیکہ تا بنائی کہ میٹے کے گزشتے تین جلاس کے اندر وزیازم نے ریپیٹیڈلی بھرمی کا اظہار کیا کہ نیپرا کی جانب سے نئے منصوبوں کے لیے اب فرنٹ ٹیرف نہیں دیا جا رہا نیپرا کی ہتگنڈوں کی وجہ سے جو پاور سیکٹر کے اندر ہونے والی سرمایہ کاری وہ متاثر ہو رہی ہے مسلسل اس بات کو اٹھایا گیا لیکن اب ہمیں لیٹر لے کے آئے ہیں ہماری سکرین پر چل رہا ہوگا اس کے اندر اس لیٹر میں یہ انکشاف کیا گیا کہ نیپرا کی جانب سے نہ صرف کول کے منصوبوں کے لیے بلکہ سمال پن بجلی منصوبے ونڈ اور اس کے ساتھ بگاس جو شگر مل کے منصوبے ہیں ان کا ٹیرف جن بزشتہ تین ماہ سے منظور کرنے کے بعد وزارت پانیو بجلی کو ارسال کیا گیا تھا چونکہ نیپرا ایک کے مطابق جو نئے جتنے بھی پاور منصوبے ہوتے ہیں نیپرا ٹیرف ڈیٹرمنن کرنے کے بعد اپروف کرنے کے بعد نیپرا ایک کے سیکشن تھرٹی ٹو کے تحت وزارت پانیو بجلی کو ارسال کرتا ہے وزارت پانیو بجلی اس کا نوٹفکیشن جاری کرتی ہے اس نوٹفکیشن کا جاری ہونے کے بعد وہ ٹیرف نافذ العمل ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کمپنی کا فنینشل کلوز اور اس کا اوپر سارا کام شروع ہوتا ہے بینک اس وقت رقم کا اجراء بھی اس وقت کرتے ہیں جب ان کے پاس نوٹفائیڈ ٹیرف کی کوپی پہنچتی ہے لیکن تین ماہ گزرنے کے باوجود وزارت پانیو بجلی کے جانب سے کئی ایسے ٹیرف کے فیصلے ہیں جنہیں التوار میں رکھا گیا ہے پینڈنگ رکھا گیا ہے اس میں تھرکول کے اور منصوبے بھی شامل ہیں ان کا نوٹفکیشن جاری نہیں کیا گیا وہ وجہ کیا تھی جو ہم نے ذرائع سے ملوم کیا پتا چلا کہ وزارت پانیو بجلی جب سپیشلی یونیس ڈھاگر صاحب تھے وزارت کے اندر ان کی نیپرا کے ساتھ ایک تسل چل رہی تھی ان کا یہ ایک اسرار تھا کہ نیپرا جو ٹیرف ڈیٹرمنٹ کر رہے ہیں وہ ہائر سائٹ کے اوپر ہیں انہیں امپلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے نیپرا کے قانون کے مطابق اگر کوئی بھی ایسا ٹیرف جس کے اوپر وفاقی حکومت کو اعتراض ہے نیپرا کی منظوری کے بعد آئندہ پندرہ یوم کے اندر وفاقی حکومت نیپرا میں نیپرا میں نظر ثانی کی درخواست کر سکتی ہے لیکن وزارت پانیو بلی نے نظر ثانی کی درخواست بھی نہیں کی اور نہ ہی ان ٹیرف کے نوٹفکیشن جاری کیا الٹی میٹلی کیا ہوا ہے بہت سے منصوبے جو نہ صرف تھر کے تھے تھرکول کے تھے بلکہ منٹ کے تھے ان کا کام تخیر کشکار ہے کوئی بھی منصوبہ جب وہ پاور پلانٹ کوئی بھی ہو اگر وہ صرف ایک دن بھی تخیر کشکار رہا تھا تو اس کی فینینشل امپلیکیشنز ہوتی ہیں جو کی الٹی میٹلی کنزیمر پر پاس آن ہوتی ہیں اور ایکانومی پر پاس ہوتی ہیں تو یہ نوے دن سے بلکہ سو دن سے زائد گزر چکے ہیں چار مختلف ذرائع سے پیدا ہونے والی بجلی کی تحریف وزارت پانیو بجلی میں موجود ہیں کبھی کہتا ہے جی کہ پہلے کہا گیا جی کہ کچھ اس قانونی اس کے اندر لکونے ہیں ہم نوٹیفکیشن نہیں کر پا رہے پھر کہا گیا جی وزارت قانون میں کام لٹکا ہوئے خاج عاصف صاحب اس پہ توجہ نہیں دے رہے لیکن الٹی میٹلی افیکٹ کون کس نے ہونے کنزیمر نے اور ایکانومی نے جیگر حضرت صاحب کے توجہ میں یہ بات آنی چاہیے کہ جو چیز نے اپنا ڈیٹرمنٹ کر چکا ہے اس کا وزارت پانیو بجلی نوٹیفکیشن کیوں نہیں کر رہی اس کو ایکسپی ڈائٹ کرنے کے شد ایک تو یہ نوٹیفکیشن کرنا ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے میں نے کئی جگہ پر دیکھا کہ نوٹیفکیشن کرتے کرتے تین تین مہینے گزر جایا کرتے اور نوٹیفکیشن نہیں ہوتا ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے سب چیزیں ڈیسائیڈ ہو چکی ہیں آپ نے ڈیسائیڈ کر کے کاغذ کے ٹکڑے پر لکھنی ہے اور جاری کر دینی ہے جب جاری ہونا ہوتا ہے تو ڈان لیکس پہ جاری ہو جاتا ہے اس وقت نسار صاحب روتے رہ جاتے ہیں کہ یہ تو انٹریر مستی کا قرام تھا ان کا کوئی تعلق نہیں تھا تو بات نیت کی ہے اور ترجیحات کی ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں مجھے تو سب سے زیادہ حیرت اس بات پہ ہو رہی ہے کہ وزیراعظم اتنی حساس ہے اس معاملے پہ اپن لوٹ شیڈن کے لیکن کو پتا ہے ان کی سیاست ساری اس کے گرد گمری ہے دوزار تیرہ سے لے کے دوزار اٹھارہ تک دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں بھی اسی نارے پہ جانا ہے اندھیرے گتم کر دی ہے اجالے لے آئے تو ان کو یہ تک نہیں پتا کہ ان کی ناک کے دیچے کیا ہو رہا ہے کس طرح سے یہ سارے معاملات چل رہے ہیں نیپرا کیا کر رہی ہے ازارت پانی و بجلی کیا کر رہی ہے ابھی جو ریسنٹ اجلاس اس میں بڑا انہوں نے ناراضی کا اظہار بھی کیا میرے خلابی بھی ان کو صحیح پکچر کا پتا نہیں ہوگا اس میں ٹیکنیکل انڈرسٹیننگ ہونی چاہیے چیزوں کا پتا ہونا چاہیے پھر جا کے آپ اور دلچسپ ہونی چاہیے صرف سیاسی نارے نہیں ہونی چاہیے پھر جا کے آپ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اب یہ جو تاخیر کا شکار یہ ہو رہے ہیں مجھے نہیں پتا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے لیکن سب سے بڑا ہمارا پھر وہی آتا ہے کہ لوگوں کا کیا قصور ہے بھائی لوگوں نے آپ کو ووٹ دی ہیں یہ قصور ہے ان کا آپ کو منتخب کر کے وزیراعظم تیسری دفعہ بنا دیا یہ ان کا قصور ہے آپ کے لوگوں کو اسمبلی میں بھیج دیا ہے آپ کو اختیار دے دیا ہے اقتدار دے دیا ہے تو یہ قصور ہے لوگوں کا کہ آپ ان کو اس طرح سے رسوا کرتے ہیں پھر ہر روز آئے دن بجلی نہیں ہے اور بجلی نہ ہونے کے باوجود بل اتنی آتا ہے کہ لوگ سٹھ پٹا اٹھتے بچارے کہاں سے پے کریں گے پھر ہم منیمی ویجز کی جب بات کرتے ہیں اس کو جب آپ بجٹ بنانے کی بات کریں تیرہ چودہ ہزار میں تو کہاں کا بجٹ بنے گا اس طرح کی حرکتوں کے بات اب یہ ہائر سائیڈ پہ جا رہے ہیں میرا خیال ہے دھاگا صاحب نے پتہ نہیں کیوں مخالفت کی ہے شاید اس وجہ سے ہٹا تو نہیں دیئے گئے کہ انہوں نے ہائر سائیڈ پہ جو تیرہ پہ اس کی مخالفت کی ہے یہ تو اور زیادہ اوپر جائے گا ہم نے بکھی پاور پلانٹ پہ ذکر کیا تھا چھہر پہ پین تیس پیسے نیپرا کر رہے ہیں اور جب اشتیار اس کا چھپتا ہے جب وہ اس کی اناگوریشن ہوتی ہے اس وقت سادر پہ پین تیس پیسے وہ جاتا ہے اچانک اس کا نیپرا کی طرف سے کوئی اس کا نوٹیفکیشن ہی ہوتا یہ ہائر سائیڈ پہ پروگریسیو تیریف کی طرف جاتے ہیں حالانکہ دنیا بھر میں ہوتا یہ ہے کہ یہ پروگریسیو انیشیل ہی ہوتا ہے لیکن پینڈنگ تیریف ہے نا چاروں میں نے بتایا مختلی ذرائع سے بجلی پیدا کرنے کے لئے چاروں تیریف کے اندر رگریسیو ہی کیا گیا ہے ان کے اندر تیریف میں کمی کی گئی ہے تھرکول کی بات ہو یہ دوسرے منصوبے ان میں تیریف جو نئے تیریف نیپرے نے ایشو کیے اس کی وجہ یہی تھی کہ ٹیکنالوجی کے اندر گریڈیشن ہوئی مختری پروجیکٹس کی مشینی کی لاغت میں کمی ہو تو انہوں نے تیریف میں کم ہی کی ہے لیکن اس کے باوجود وزارت پانچ بجلی ان کو نوٹیفکیشن نہیں کر پا رہی یہ بڑا سوال یہ نشان ہے کہتے یہ ہیں کہ ہسٹری ریپیٹس اتسیلف یعنی جب ماضی کی چیزیں ہوتی ہیں وہ دوبارہ سے نظر آتی ہیں کسی نہ کسی صورت میں لیکن اتنی جلدی نظر آئیں یہ ذرا عجیب سی بات ہو جاتی ہے ایک ٹائم پر پنجاب میں وزیراعلا صاحب جو آج کی وزیراعلاوی ہیں تبکے بھی تھے شہباز شریف صاحب سرابہ احتجاج نظر آ رہے تھے لوڈ چیڈنگ کے معاملے پہ آج حکومت پی ایمل این کیا اور پیپلز پارٹی ہم لوگوں کو آج احتجاج نظر آئے گی وہ احتجاج کر رہی ہوگی آج پنجاب میں ہی اسی حوالے سے لوڈ چیڈنگ کے معاملے پہ کیا ریپیٹیشن آف ہسٹری یہ عجیب سی بات ہے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اور بات کریں گے کچھ اچھی بات کرتے ہیں سرابہ ریلیف کی بھی بات کرتے ہیں عوام کو صبح ہی صبح اتنی زیادہ خطرنات قسم کی خبریں دینے کی وجہ ہے ایک ریلیف آ رہا ہے جو کہ انڈائریک ٹیکس یعنی جی ایس ٹی جنرل سیلز ٹیکس اور وہ سیلز ٹیکس ہر آئیٹم پہ لگتا ہے چاہے آپ باہر کھانا کھانے جائیں چاہے آپ کوئی چیز خریدیں اس کے اندر سیلز ٹیکس لگتا ہے ہی لگتا ہے ایک وعدہ کیا گیا تھا کہ ذرا کچھ اکنامک اہداف پورے ہوں گے تو اس کے بعد پھر سیلز ٹیکس کو کم کیا جائے گا سوہیل صاحب سیلز ٹیکس کم ہو رہا ہے یہ کہا جا رہے ہوگا بھی یا نہیں ہوگا کیا کوئی پھر امیدوں کے اوپر پانی تو نہیں پھر جائے گا دیگہ مسلمی انگنون کی حکومت نے دو ہزار تیرے میں جنرل سیل ٹیکس کی شرعہ ایک فیصد بڑھا کر ستنہ فیصد کر دی تھی لیکن اس وقت یہ عوام کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ملکی موشی صورتحال بہتر نہیں ہے ہم مختلف اقدامات کر رہے ہیں ہم ریوینیو بڑھائیں گے اور اس کے بعد ہم ایک یا دو سال کے بعد جی ایس ٹی کی شرعہ ایک فیصد کم کر دیں گے لیکن تقریباً چار سال پورا کرنے جاری مسلمی انگنون کی حکومت اس کی شرعہ میں ایک فیصد کمی نہیں کی گئی اب وزارت خزانہ کے جانے میں اس سے بات پر غور کیا جا رہا ہے کہ چونکہ یہ مجودہ حکومت کا آخری بجٹ ہوگا اور اس کے بعد الیکشن بھی ہیں تو کیوں نہ وہ جو وعدہ قوم کے ساتھ کیا گیا تھا چار سال قبل کا وہ اب پورا کیا جائے اور ایک فیصد جی ایس ٹی کم ہونے کے نتیجے میں عوام کو رہ راست تین سو ارب روپے کا اس کا ریلیف ملے گا لیکن دوسری سائٹ کے اوپر حکومت یعنی یہ بھی پکچر سامنے کہ اب انہوں نے وہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے ملکی معاشر کو بہتر کر لیا ہے اور آنے والے دنوں کے اندر دیکھیں گے اس کے سمراد بھی لوگوں کو ملیں گے اگرچہ کہ اس وقت جو ایکچول پوزیشن ہے وہ کچھ بہتر نہیں ہے لیکن دعویٰ کے مطابق تو صورتحال بہتر ہے جب آپ دعویٰ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنا وہ دعویٰ بھی پورا کرنا ہوگا جو آپ نے جی ایس ٹی کی شرح میں ایک فیصد کمی سے متعلق کیا تھا تجویز تیار کی جاری ہے اور اس کے حساس تیکس ریفارمز کمیٹی نے بھی یہ سفارشات پیش کی تھی کہ حکومت جو مختلف سیکٹرز کو ٹیکس چھوڑ دیتی ہے اس کو ریشنلائز کریں اور جو جی ایس ٹی کی شرح ہے اس کو گریجلی کم کرتے ہوئے سترہ پرسنٹ کی بجائے سولہ پرسنٹ کی بجائے نو فیصد تک لائے سو نو فیصد تک تو نہ جانے کب آئے گی اور اس کو ہم شاید دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے لیکن ایک فیصد کمی کی ایک فیصد جی ایس ٹی کی شرح کم کرنے پر غور کیا جا رہا ہے اگر یہ کمی ہو جاتی ہے تو مختلف اشاہ کی قیمتوں میں بھی عوام کو براہ راست ریلیف ملے گا ہاں یہ ایک سوال ضرور ہے کہ جہاں پہ حکومت کو ریوینیو کے اندر پہلے ہی ایک سو ساٹھ روپے سے زائد کمی کا سامنا ہے آئندہ مالی سال کے لیے ریوینیو کا حدف اور زیادہ بڑھایا جائے گا کس طریقے سے ڈار صاحب ٹیکس کی شرح مضافہ کیے بگر اس ریوینیو کو حدف کو پورا کرتے ہیں لیکن اب انہیں عوام کے ساتھ کیے گا یہ وعدہ ہر صورت پورا کرنا ہوگا اچھے وعدہ راو صاحب ایک سے دو سال کا کیا گیا تھا کہ یعنی اگر دو ہزار تیرہ میں آئے دو ہزار چودہ پندرہ چھوڑ دیجئے سولہ کے اندر تو یہ ریلیف دینا ہی دینا ہے اب کی بات کی جاری ہے اب ریلیف دینا ہے کہ یہ آنے والی حکومت کے لیے چیلنج کریئٹ کرنے والی بات تو نہیں ہو جائے گا اس پہ بنیادی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ جو ایک ترم یوز کی جاتی ہے یہ جو سیٹ اپ ہے ٹیکس رکوری کا یا ٹیکس کلیکٹ کرنے کا اس میں جو بیوروکریسی اس کو کہا جاتا ہے رینٹ سیکنگ بیوروکریسی جس کو دوسرے لفظوں میں آپ کہتا ہے کہ بھتا وصول کرنے والی ہر چیز کے اوپروں نے یہ کام کرنا ہوتا ہے سیز ٹیکس دنیا بھر میں اس کو آزمایا گیا پاکستان میں انیسو نوے میں پہلی دفعہ اس کا تجربہ کیا گیا اس سے پہلے بھٹو صاحب کے دور میں اللیدیسی سکیم لیکن یہ سارا وردبینک اور ای ای اے ای 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 ایس کی تجابیز پر زیادتا ہوا لیکن کچھ ای افیکٹو نیس کی نظر نہیں آئی انیشلی ہوئی لیکن اس کی اس طرح سے افیکٹو نیس نظر نہیں آئی جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو نورمولی ہونی چاہیے وہ ٹوینٹی پرسنٹ کے اراؤنڈ ہوتی ہے ہمارے ہاں ایک زمانے میں بہت پرانے زمانے میں چودہ پرسنٹ تھی پر کم ہوتے ہوتے اب نو پرسنٹ نو دس پرسنٹ کے اراؤن ہمارے گھومتی ہے یہاں پہ جی اسٹی لگنے کے باوجود اس میں کوئی فرق نہیں پڑھ رہا انیس سو نینانوے سے لے کے تقریباً نو دس سال کا ورڈ بینکہ بڑا ایکسپنسی پروجیکت تھا جی اسٹی کے اوپر جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میکسیمم ٹیکس بیس آپ کی وسیع ہوگی جتنے پروڈیوسرز ہیں انفیکشورز ہیں سارے اس کے اند ٹیکس آپ رسول کریں گے ہوتل انڈسٹری ہے جیسے ٹوریزم انڈسٹری جہاں جہاں آپ وہ ٹیکس لیوی ہوتا ہے جی اسٹی وہاں پہ کر کے اب بہت زیادہ اس کا فائدہ اٹھا سکے گے لیکن ایڈ ڈا اف تا دے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اس طرح سے جو ایکسپیکٹ کیا جارہا تھا سیلز ٹیکس کی ریکوری کے حوالے سے سیلز ٹیکس کی وصول کرے کے حوالے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگی اوام کو اس کا بالکل ہی کوئی فائدہ نہیں ہوگی اوام بیوروکریسی ہمپر کرتی ہے نمبر ٹو بینوفیکچر جو ہے وہ اگر سو چیز بنا رہا ہے تو نورملی ہی وہ ہوتا ہے کہ وہ جو دکھاتا ہے وہ پچاس دکھاتا ہے سیلز ٹیکس وہ سو پہ لے رہا ہے گورنمنٹ کو واپس سو پہ نہیں کر رہا پچاس پہ رہا ہے وہ میری جے سے لے رہا ہے یا جو بیوروکریسی والے پیسے لے گئے وہ اس سے وہ اس کو تھوڑے بہت پڑھے گئے تیسی چیز ہے جو سمگلنگ گناہی طور پر سمگلنگ بھی اس کو بہت زیادہ امپیکٹ کرتی ہے چیزیں سمگل ہو کے بھی آتے ہیں اس پہ بھی آپ کو لوگ سیلز ٹیکس لے رہے ہوتے ہیں جو بیچنے والا اس کو ہے لیکن بہت ساری چیزیں آپ کی ٹیکس مشینری کو ایفیشنٹ جب تک نہیں ہوگی لوگ اسی عذاب میں پڑے رہیں گے آپ ہوتے رہیں گے کوئی کومنٹ چاہیے سوہل صاحب آپ کی طرف سے وہ یہ کہ ڈائریکٹ ٹیکسز اور انڈائریکٹ ٹیکسز انڈائریکٹ ٹیکسز ہمارے یہاں لگا دی جاتے ہیں ڈائریکٹ ٹیکسز کی طرف دھیان نہیں دیا جاتا اور ٹیکس جو ہم لوگوں نے کلیکٹ کرنا ہوتا ہے وہ بھی ہم پورا نہیں کر پاتے ہیں انہی کا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس کا بڑا ایک سیمپل سا سلوشن ہے وہ شروع اس کا پبلی کامیٹی کے جلاس میں چیر بین ایف پی آر ڈاکر اشار صاحب نے کہا کہ مختلف لوگ ایسے ہیں جو کمپنیاں بناتے ہیں جالی شناختی کارٹ کی اوپر ٹیکس فراڈ کرتے ہیں اربون روپے کار اس کے بعد جب ہم انہیں ٹریس کرنے جاتے ہیں اس اڈریس پہ نہ تو کمپنی ملتی ہے نہ وہ شخصیت ملتی ہے جس کے نام کے اوپر کمپنی ریجسٹر ہوتی ہے اور تقریباً اڈھائی سے تین سو روپے ایسے ہیں جو کمپنیاں بلیک لسٹ ہو چکی ہیں وہ اپنا کام بند کر کے جا چکی ہیں اگر ایف پی آر اپنے اس نظام کو صرف ٹھیک کر لے تو ہم جی ایسٹی کی حیرہ میں ایک سے دو فیصد کمی ویسے ہی کر سکتے ہیں بھٹی صاحب ایف بی آر کی ملی بھگت سے ہوا ہے جتنی کمپنیز کا ہوا ہے ایک بلین کا ریبیٹ لیا جالی ٹیکسٹائل والے نے ایکسپورٹ کے اوپر کیونکہ یہ آپ دو قسم کی ہوتے ہیں ایک تو آپ جب ایمپورٹ کرتے ہیں آپ کو جی ایسٹی سے ریلیف دیتے ہیں را مٹیریل کے اوپر ٹھیک ہے پھر آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں ویلو ایڈڈ کر کے اس کے اوپر آپ کو ریلیف ملتا ہے تو یہ ملی بھگت سے کرتے ہیں جالی کمپنیاں بناتے ہیں ایف ب بھی نہیں ہوتا پیسے کھا پی کے فارق کر دیتے ہیں بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے ایک ایسے ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے جس نے اس پورے ریجن میں خلبلی بچا رکھی ہے کونسا آفٹر بریک بریک ناظرین ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ ریجن کے اندر پورے ریجن کے اندر انڈیا اپنے پنجے گاڑنے کی کوشش کر رہا ہے چاہے وہ بائی ہو کو یا بائی کرو کو اور ایسی چیز میں ہم لوگوں کو نظر آتا ہے کہ پاکستان ان کے لیے ایک بڑا چیلنج بن کر سامنے آتا ہے اور کل بھوشن یادیو والا معاملہ اس کے بعد پھر کرنل ریٹائرڈ ہمارے جو حبیب ظاہر صاحب ہیں وہ نپال سے جو پکڑے گئے ان کی بات بھی سامنے آتی ہے اور اس کے حوالے سے جواد عوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکیورٹی اینلیسٹ ہیں سینئر رپورٹر ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں رہا سٹوڈیو سے ان کے پاس کچھ انفرمیشن ہے جواد صاحب کیا انفرمیشن ہے آپ کے پاس دیکھیں کرنل حبیب ظاہر کو پچھلے ماہ کی چھے تاریخ کو یہ کھٹمنڈو پہنچے تھے ایک ملٹائی نیشنل میں جوب کے انٹرویو کے لیے چھے تاریخ سے پچھلے ماہ کی یہ لاپتہ ہیں پوری سرور ترور تور پہ لاپتہ ہیں سیکیورٹی اوفیشلز جو اس قسم کے ٹرائپ آپریشن ان کا کہنا ہے کہ ان کو ایک ٹرائپ آپریشن کے ذریعے انڈین انٹیلیسٹ ایجنسی جو ہے اس نے ان کو غائب کیا ہے اب اس قسم کے ٹرائپ آپریشن سے جو لوگ معلومات رکھتے ہیں واقفیت رکھتے ہیں اس قسم کے آپریشن کی ان کا کہنا ہے کہ ان کو ریسیو کرنے والے جو پہلے آدمی تھے جعوید انساری جنہوں نے مسکت امان ائرپورٹ پہ کرنل حبیب کو ریسیو کیا اور ان کو نپال کے ایک سم دی اور اس سے آگے سابو راجوڑا اور ایک خاتون ہے اور سفل چودری جو ان کے فردر آگے مہمانداری کے انہیں لوگ بتائے اس نے ان کا ان کو ریفرنس بھی دیا اور ان کو سم بھی دی جس وقت یہ نپال پہنچے ہیں کھٹمنڈو پہنچے ہیں کھٹمنڈو سے ان کا کہنا ہے کہ غالباً انہوں نے ان کو ریسیو کیا ریسیو کرنے کے بعد انہوں نے لمبنی ایک بارڈرنگ ایریہ ہے ویڈ انڈیا نپال اور انڈین بارڈر سے پانچ سی کلومیٹر کا فاصلہ ہے ان کا اندازہ یہ ہے کہ وہاں پر راو کی ایک ایکٹیوٹی موجود تھی اس نے ان کو وہاں سے سمگل کر کے انڈیا میں وہ لے گئے ہیں اور مقصد ان کا یہ بتایا جاتا ہے کہ کلبوشن یادیب ایک بڑا سپائے ماسٹر تھا ایک بڑا رنگ تھا جس نے دہشتگردی کا ایک جال بچھایا ہوا تھا بلوچتان اور کراچی میں اس کا ایک حساب برابر کرنا اور پرپاگنڈا گین کرنا ایک آدمی جب آپ کے قبضے میں ہیں تو اس پہ ہو سکتا ہے کہ آپ ڈیورس کے ذریعے اس سے کوئی بیان بھی دلوا سکتے ہوں جواد صاحب کتگا نامی کے لئے معذرت اس سے تو ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ انڈیا جو ہے پورے خطے کے اندر پورے ریجن کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے بدمنی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں ایران کے اندر دیکھ لیں اپنے سپائز پھیجے ہوئے اس طریقے سے وہ ازیر بلوچ کا انکشاف سامنے آیا کلبوش انیادف کا سامنے آیا افغانستان کے اندر دیکھ لیجئے مادر آف وال بومز گر آیا گیا اس کے اندر کئی انڈینز جو ہے وہ مارے گئے اور انڈینز کا ادھر کیا کام تھا پھر نپال میں دیکھ لیجئے نپال سے ایک پاکستانی ریٹائرڈ آفیسر کو اغوا کرنے کی بات سامنے آگئی اب ان کے شناک کی بات سامنے آگئی ہے تو یہ تو انڈیا ڈی سٹیبلائز کرنا چاہ رہا ہے ریجن کو جواد صاحب اس بارے میں آپ کی ذرا کیا کہتے ہیں کیا کیا جائے گا دیکھیں اس کے لیے کاؤنٹر اوفینسیف جو ہے وہ آلریڈی جو ہیں آن گراؤنڈ ہوتے ہیں جو ایجنسیز ان کو ڈیل کرتی ہیں جو فوج کی ایجنسیز ہیں جو سیویلین ایجنسیز ہیں جو فاکی سطح پر جو ایجنسیز کام کرتی ہیں انہوں نے کاؤنٹر اوفینسیف جو ہیں کاؤنٹر مووز ہوتی ہیں کبلوستان میں بھی ہیں وہ کراچی میں بھی ہیں اور کئی ان کی ایسی چیزیں ہیں جو آپریشنل جیسے پہلے پروگرامز میں بات کرتی جو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپریشنل ٹیکٹکس کی وجہ سے جو آن گراؤنڈ آپریشنز ہوتے ہیں ہم ان کو ڈسکلوز نہیں کر سکتے ریویل نہیں کر سکتے جسو کی آپریشن کلوز ڈاؤن ہوتا ہے اور اس میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ پبلک کے نالج میں آئے اس کو ہم ریپورٹ کرتے ہیں وہ پبلش بھی ہوتا ہے ریپورٹ بھی ہوتا ہے یہ سارا کام چل تو رائے اس میں دیکھیں کلبوشن جیادف کا نیٹورگر کلبوشن جیادف کوئی اکیل آدمی تو نہیں تھا اس کے ساتھ اس کے جو کی فیسیلیٹیٹر تھے جو آن گراؤنڈ تھے وہ ایک درجن سے زیادہ تھے روٹ کیا تھا اس کا بھائی آلریڈی انڈیا میں تھا جو انڈین نیشنل تھا اس کو انہوں نے ہڑائی لاکھ روپیاں بھی دیا تھا اس کو بھی انہوں نے پچاس ہزار دیا تھا اور اسے کہا تھا کہ آئندہ تمہیں ویزے کا پرابلم بھی نہیں ہوگا تمہیں یہاں پر سٹے کا پرابلم بھی نہیں ہوگا اور تم وہاں سے ہمیں سیکیورٹی مومنٹس اور دیگر جو ایکٹیوٹیز ہیں اس کی ہمیں اطلاع دیتے رو اسی طرح انہوں نے پنجاب میں بھی ان کے لوگ پکڑے گئے بسین بارڈرنگ ایریے سے ایک ای آدمی پکڑا گیا جو آپ یہ اندازہ لگئی کہ چیف منسٹر کی وی وی آئی پی پوٹیکشن یونٹ کا حصہ تھا وہ ایک کانسٹیبل تھا اس کو پکڑا گیا اس کا ایک پورا نیٹ تھا جو پکڑا گیا یہ بھی راو کنیکٹڈ تھا اسی طرح سے ہم نے ان کے لوگ کراچی سے بھی پکڑے ہیں کراچی سے ان کا ایک بڑا نیٹ پکڑا گیا تھا اس میں آٹھ سے دس لوگ شامل تھے ان کے کنفیشنز جو ہیں وہ ایس ایس پی سی ٹی ڈی نے وہ ان پبلک کروائی بھی تھے عدالت میں بھی انہوں نے اپنا کنفیشن کیا تو انڈیا جو ہے وہ کسی طرف جو رکتا ہوا نظر نہیں آتا اس میں جو بینل کمامی کمیونٹی ہے اس کو ہم کئی شواہد دے چکے ہیں کئی چیزیں اس کے سامنے رکھ چکے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ کچھ ایکشن لیں اور تاکہ خطے میں اگر کوئی پرمنٹ امن چاہیے اور کوئی امن ہم کرنا چاہتے ہیں ہم تو کرنا چاہتے ہیں اگر انڈیا جو ہے اس طرف آئے گا اس پر کوئی دباؤ آئے گا تو پھر شاہد جو ہے وہ کوئی امن کی طرف راستہ نکل سکے پرنہ جو پروکسی وار کا آغاز اس نے بڑی دیر سے کیا ہے پاکستان بننے کے بعد سے وہ کرتا رہے گا ہم اس کا جواب دیتے رہیں گے اور اس سلسلوں مجھے لگتا ہے اگر ایسے نہ رکا تو ایسے چلتا رہے گا جواز صاحب آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ کرنر ریٹائر حبیب صاحب وہ تمام قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے نیبال پہنچے تھے اور کوئی خفیہ طور کے پر وہاں نہیں گئے تھے ایسے تناظر کے اندر جب ایک شخص ویزا حاصل کرنے کے بعد نیپال گیا اور اس کے بعد وہاں سے انہیں غائب کیا گیا تو اس صورتحال کے اندر نیپال کے اوپر سفارتی لحاظ سے کس تک ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کوئی ریٹائر حبیب کی ریکاوری کے لیے ایک دھماد کریں اور سپیشلی اگر جس طرح سے اوپن لی وہاں پر گئے ہیں تو بھارت یہ سازش کر کے کسی طریقے سے بھی پاکستان کو بدنام نہیں کر سکتا کہ کلبوشن جیدیو کے ساتھ اس معاملے کو ریلیٹ کرتے ہوئے کہ ہم نے پاکستان کا ایک ریٹائر سٹڈی ملی ہے اپنے بورڈر کے ایریاز میں سے اچھا اس میں بھٹی سا بات یہ ایک تو ہمارا فارن آفیس جو ہے وہ رابطے میں تھا پہلے میڈیا میں رپورٹ بھی ہوا رابطے میں ہے بھی ابھی تک تو اس کا کوئی سراغ نہیں ملا دوسری بات جو آپ نے کہی نیپال گورنمنٹ کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں دوسری بات جو آپ نے کہی کہ وہ گئے ہیں پوری لیگل ڈاکومنٹیشن کے اوپر وہاں پہ وہ بھارت جو ہے کچھ طرح کے اقدام نہیں کر سکتا تاریخ میں ایسے واقعات موجود ہیں اگر آپ انٹرنیشنی دیکھیں تو موساد نے ایک لیگلی سیٹل آدمی جو تھا جس کو وہ اپنا ایک وار کرمینل قرار دیتے تھے جنرل آئیخ مین کو انہوں نے ارجنٹائن سے اسی طرح ہوا کیا تھا اور اسی طرح سمگل کر کے لے کے تھا وہاں جا کرنے اور اس کے ٹرائل کیا وہ ایک اس کا ایک علیہ دا بیک گراؤنڈ ہے اس قسم کے آپریشنز میں دنیا کی اس تاریخ میں ایسپیناج کے کئی دفعہ جو ہیں وہ سٹیج کیے گئے اور ہوتے رہتے ہیں بات یہ ہے کہ وہ چیزیں جو میڈیا میں آگئیں جو سامنے آگئیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کے بیک گراؤنڈ میں کئی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو اس میں جہاں تک اس سے ریلیٹ کرنے کا آپ ذکر کر رہے ہیں کل بوشن یادیو سے انڈیا جو ہے یہ دعویٰ کرتا ہے اس کے انڈین میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ کل حبیب جو ہیں اس ٹیم کا حصہ تھے جنہوں نے یادیو کو ہنٹ کیا تھا آپریشن بلو برڈ کے تحت ہماری گورنمنٹ نے اس کی سختی سے تردید کیا ہے جو اسکری ذرائع ہیں ان سب نے اس کی تردید کیا ہے تو شاید وہ اس کو پروپگنڈا گین کرنے کے اتنا کافی ہیں کہ ان کی میڈیا میں چیز مسلسل چل رہی ہے اس کے بعد اگر کوئی ایسا کنفیشنل چیز وہ لے ہیں دباؤ کے تحت اس طرح کی چیز سے وہ پروپگنڈا گین کر سکتے ہیں باقی یہ ہے کہ اس پر ڈیوالیپمنٹ جو ہے نیپال گورنمنٹ کے ساتھ چل رہی ہے اب دیکھیں آگے اس کا کیا بنتا ہے انڈین میڈیا نے ایک ہمارے نیجی چینل کے اوپر ان کی ایک بڑی صحافی ہیں انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا ہے واہستہ اس طرح اس کو میڈیا کے لیے ذریعے وہ سامنے لا رہے ہیں ان کی حکومت جو ہے اس کے اوپر نیو دلی تو خاموش ہے لیکن وہ میڈیا سرکل کے ذریعے اس کو لا رہے ہیں را کے ساتھ اس کو ریلیٹ بھی کر رہے ہیں اب ہم آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ یہ کھیل جو ہے یہ کہاں پہ جا کے وہ ختم کرتے ہیں صحیح ٹھیک ہے جواد وان صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا اور انتہائی اہمیت کی حامل یہ خبر ہے کہ کسی طریقے سے انڈیا اپنا اصل و رسوخ جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہر ملک کے اندر پہلانا چاہ رہے ہیں اس ریجن کے اور جو نہیں ان کے سامنے گھٹنے ٹیکتا ان کو کسی نہ کسی طریقے سے دباؤ کا شکار بنانا چاہتے ہیں پاکستان ڈیفینیٹلی گھٹنے نہیں ٹیک رہا تو زائیسی بات ہے کچھ نہ کچھ کرنا ہے انہوں نے کچھ نہ کچھ کاؤنٹر کرنے کے لیے کل بوشن یادو والی بات کو وہ بھی کوئی نہ کوئی ڈھونگ رچانا ہوگا انہیں لیکن پروپاگینڈا کی حد تک تو ٹھیک ہے اس سے آگے بڑھ جانا اور کسی کو دوسرے ملک کی ٹیریٹری میں سے لے لینا یہ دیفینیٹلی ایک کرائم کے طور پر بھی لیا جا سکتا ہے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور بات کریں گے کراچی کے شہریوں کی کراچی کے شہریوں کے لیے انسان جو وہاں زندہ بستے ہیں ان کے لیے مسئلہ مسائل تو ہیں ہی ہیں لیکن جو قبرستان ہیں ان کے حوالے سے بھی بہت مسئلہ مسائل چائنا کٹنگ کا مسئلہ وہاں جس طریقے سے قبضہ کر لیا جاتا ہے قبضہ مافیا وہاں بڑا سرگرم ہے اب قبرستانوں کے لیے جو وہاں کی ارازی ہے کسی طریقے سے ڈھنڈے کوئی ارازی ملے اس کی تلاش شروع ہو چکی ہے اور زمینوں کا سروے ہو رہا ہے راو صاحب زمین کے اوپر قبضے بھی سامنے آ رہے ہیں باقی چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں ایک اور نہیں مشکل سامنے آ جاتی ہے کراچی والوں کے لیے کوئی نہ کوئی مشکل پڑی رہتی ہے یہ جہاں اور بڑے سنجیدہ قسم کے مسائل کا سامنے ہے پانی کے حوالے سے بجلی کے حوالے سے وہاں پہ بارشیں ہو جائیں تو جس طرح پانی جمع ہو جاتا ہے وہاں پہ اور آئے دن ابھی بھی ہم دیکھ رہے تھے ٹریفک جیم جو ہوتے ہیں بڑے شہر کے جو مسائل ہیں وہ بڑے گمبیر طریقے سے وہاں پہ موجود ہے اس میں سونے پہ سواگا یہ ہے کہ آپ مرنے کے بعد بھی جو ہے وہ آپ پہ زمین تنگ کر دی گئی ہے تو کیا کریں بچارے لوگ عام لوگوں کے ساتھ اوورال جو سلوک ہو رہا ہے اس ملک میں پھر جمہوریت کی بات کی جاتی ہے جمہور کے لیے آپ کر کیا رہے ہیں بھائی جمہوریت کا تو آپ بڑا ڈھول بجاتے رہتے ہیں دن رات اور لوگوں کی بات بہت کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کراچی میں صورتحال دو تین فیکٹرز ہیں اس میں ایک تو چائنا کٹیں گے اپنے بات کی قبضہ وغیرہ جو ہو جاتا ہے جگہوں کے وہ اوویسلی ایک وجہ ہے دوسری ہے کہ جو قبرستان کے جگہ تھی اتنی بڑی آبادی ہونے کے ناتے ظاہر ہے شرعہ اموات اور شرعہ پیدائش بھی اسی طریقے سے بڑھ جاتی ہے تو وہ اویلیبلیٹی جو ہے قبرستان جیسے میوہ شاہ قبرستان سخی حسن قبرستان وغیرہ ان میں جگہ ہی نہیں رہی ہے ہوتا گیا اب لوگ کیا کرتے ہیں گورگن سے ملجل کے کوئی ڈمولش کر کے پرانی قبریں دیکھ جگہ نکال لیتے ہیں اور ایک جو غلط کام ہو رہا ہے وہ کچھ نئی آبادیاں ہیں میں نے کل کوئی ایک دو جگہ پر چیک کیا ان میں قبرستان کی جگہ ہی نہیں رکھی جا رہی لوگ اتنے زیادہ لالچ میں پڑ گئے ہیں زمینوں کے پلوٹ بنانے کے بیچنے کے کہ اس پہ وہ جگہ قبرستان کے لیے نہیں رکھتے کہ مرنے کا خوف بھی شاید ختم ہو گیا لوگوں کے دلوں سے تو یہ ہے اور سب سے انٹرسٹنگ بات اس میں یہ ہے کہ اب جو نئے قبرستان کے لیے پلان کیا جا رہا ہے جو گورنمنٹ نے سوچا ہے کہ اس کے لیے جگہ کا کوئی انتظام کیا جائے تو وہ مجھے وہ مثال یاد آ رہی ہے کہ شیچڑے جو ہیں ان کی رکھوالی اگر بلی کرے گی تو یہ کیسے سوچا ہے جو انصداد تجاوزہ جو انٹی انکروشمنٹ سیکشن ہے اس کو کہا گیا ہے کہ آپ اس کے لیے جگہ ڈونڈے جو آلریڈی جگہ کا صفایہ کر چکے ہیں وہ جگہ ڈونڈیں گے تو وہ ظاہر ہے کسی کے ساتھ مل ملا گے پھر اس پر قبضہ کرا دیں گے تو یہ بڑا سیریس ایشو ہے سارے ہی سیریس ایشو ہوتے ہیں لیکن مرنے کے بعد تو لوگوں کو کم از کم کچھ چار گز زمین بہادر شاہ زفر والا حال تو نہ کریں کہ وہ گئے دو گز زمین بھی نہ ملی ہوئے یار میں تو یہ والا صورتحال لوگوں کے مرنے کے بعد بھی اگر لوگوں کے ساتھ یہ لوگوں کی لاشوں کی بے حرمتی اگر ہوتی رہے گی ان کو تدفین کی جگہ نہیں ہوگی ہیٹ ویو آئی تھی اس میں ہمیں اندازہ ہوا جو اس صورتحال ہوئی پھر یہ بہت مزاک اڑا جب لوگوں نے دیکھا کہ اگر جگہ نہیں ہوگی تدفین کے لیے کیونکہ لوگوں نے خود تدفین کی گورگن نہیں مل رہے تھے جگہ نہیں مل رہی تھی جہاں جگہ ملتی تھی لوگ تدفین کر دیتے تھے تو وہ پھر ایک ٹرنچ کھو دی گئی تھی اس کا بہت مزاک اڑا گیا آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ہزار بارہ سو بندہ مر جائے گا کہ آپ ٹرنچ کھو د کے یہاں پہ پھریں تو یہ اس کا ایمپیکٹ ہے سارا کہ قبرستانوں کا جگہ نہ ہونا وہاں تدفین کے لیے تو اس کی وجہ سے اس قسم کے عجیب و غریب حرکتیں بھی وہاں پہ ہوتی ہیں تو میرا حال ہم روز ہی رونا رو رہے ہوتے ہیں کراچی کی ایڈمسیشن سے وہاں کی حکومت سے کہ خدا کے لیے لوگوں کا کچھ خیال کریں کیا کہ رہاو صاحب کو جس جگہ پر جاتے ہیں جو سیگمنٹ دیکھتے ہیں جو ہم لوگ ایشو دیکھتے ہیں اس کے اندر کہیں نہ کہیں کراچی والوں کو مشکلات کا سامنے ہی ہوتے ہیں کوئی آسانی تو نظر نہیں آ رہی ہوتی لیکن سویل صاحب ایک کازمو پولٹن شہر آپ نے بنا دیا تمام پاکستان سے لوگ ادھر جاتے ہیں روزی کی تلاش میں جاتے ہیں رس کی تلاش میں جاتے ہیں وہاں بہت ساری واقعات ہو جاتے ہیں چاہے وہ ٹرافک حادثات ہو یا پھر کوئی اور واقعات ہو ٹیرررزم کتنی زیادہ تھی ادھر ایسے میں اٹلیسٹ اتنی پلاننگ تو ہونی چاہیے تھی اب خدا نو خواستہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے اور وہاں بھاری امبات ہو جاتی ہیں تو پھر کیا کریں گے یہ نہ وہاں کوئی پلان قبرستانوں کی جگہ اور جو قبرستان ہیں ادھر جو جرائم پیشہ افراد ہیں انہوں نے ڈیرے جمعائے میں مئر کراچی وسیم اختر نے گزشتہ روز اگلاس کے صدارات کی اور اس کے اندر وہاں پر انہیں انتصار صورتحال کا جائزہ لیا ادایات بھی جاری کی بسیم اختر صاحب کو میرے خیال کے مطابق کراچی بھر کے اندر ان کو اس گراؤنڈ ریالیٹی سے واقف ہے کہاں کہاں پر چائنہ کٹنگ ہوئی ہے کون کس زمین پر قابض ہے ان کی علم میں ہے سب کچھ اب وہ کچھ کام بھی کرنا چاہ رہے ہیں گرچہ کس اندھ حکومت کے جانب سے ان کے ساتھ اس طریقے سے کوپرائٹ نہیں کیا جارہا لیکن انہوں نے یہ ایک بڑا اہم ایشو اٹھایا ہے اور ہدایات جاری کی ہیں سرویہ کروانے کا کہا گیا ہے جو پہلے سے موجود قبرستان ہیں ان کے آس پاس جس جگہ کے اوپر قابضین نے قبضہ کیا ہوا ہے اس کو چھڑوانے کے لیے پلان کیا جا رہا ہے تاکہ اس کی ارازی کو توصیح کی جا سکے اس کے بعد نئے قبرستانوں کے لیے بھی جگہ مفتص کرنے کا انہوں نے آرڈر کیا ہے وصیم اختر صاحب مکل میں بڑے فوکس ہو کے کام کرنے ہیں اور اگر سندھ حکومت کی جانب سے بھی انہوں نے کوئی سپورٹ ملتی ہے اور وہ چیزوں کو اس طرح فالو کرتے رہیں گے تو میرے خیال کہ مطابق کسی حد تک مسائل شروع ہونا حل ہونا شروع ہو جائیں گے اور جہاں پر یہ قبرستانوں کی ارازی کی بات ہے اور اس کی سپیشل اب انہوں نے اس کی مرمت کروانی ہے ان کی چار دیواری جہاں پر خستہ ہوئی ہے اور اس قبرستانوں کے اندر صفائی کی بھی بہت بری صورتحال ہے وہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ سپریک کریں صفائی کے اندر اضام کریں کچھ قبرستانوں کے اندر منشاعت منشاعت کیا دی لوگوں نے ڈیرہ ڈالا ہوا ہے وہ کہا کہ ان کو نکالا جائے تو میں خیال کے اندر کچھ اقدامات ایسے ہیں جو کی ایم سی خود کر سکتی ہے شہجیوں کو کچھ سہولت میسر ہو سکتی ہے اور اگر قابضین سے انہوں نے افیکٹیولی نمٹ لیا تو میں ایک حال میں کچھ ارازی بھی مل جائے گی پنجاب حکومت نے بڑا اچھا انیشیٹیو کیا اور بڑا افیکٹیولی کیا جتنے قبرستان پنجاب میں ہے ان سب کی چار دیواری کرتی ہو اس سے یہ انکروشمنٹ والا ایشو کافی حد تک کنٹرول ہو گیا اب اس کی نگرانی کرنے کی ضرورت کراچی کے اندر چار دیواری بن جائے اس کے اندر اگر مرنشاعت فروش یا جرائم پر شاہ اپراد بیٹھ جائے تو پھر اس کا کیا کریں گے اس کے لئے بہت سیریس فوکس کی ضرورت ہے لیکن وسیم اختر صاحب کا وہ صفائی والا سو دن کا دعویٰ دھرہ کا دھرہ رہ گیا اللہ نہ کرے گے یہ والا وعدہ بھی دھرہ کا دھرہ رہ جائے سندھ اکومت کو پوری پوری سپورٹ کرنی چاہیے اگلے ٹاپک کی طرف پڑھیں گے کراچی کی بات کریں گے نہ انسان زندہ نہ مردہ دونوں کو سکون نہیں لیکن صرف اور صرف انسانوں کی بات نہیں جانوروں کو بھی سکون نہیں جانوروں کے لئے جو چڑیا گھر ہے جو کہ جنرلی انٹیٹینمنٹ ہوتی ہے پبلک کے لئے اس کی بھی حالت کچھ اچھی نہیں ہے کچھ ایسی حالت ہے کہ دواریں گر رہی ہیں جانوروں کا حال دیکھ لیجئے امواد کتنی وہاں واقعہ ہوتی ہے جانوروں کی اگر آپ نے کوئی جانور رکھا ہی ہے کہ ایج کے اندر راو ساکھ تو کم از کم اس کا خیال کریے آخر کار جواب بھی دینا ہے آکے چلکیں یہ جو فوکس بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن پہ ہم بار بار ذکر کرتے ہیں جن سے عام لوگ جن کا تعلق ہوتا ہے یا عام لوگوں کے لئے جس سے بہترین کی صورتحال پیدا ہوتی ہے انٹیٹینمنٹ بچوں کے لئے خاص طور پر چڑیا گھر جو ہے ایک ایسی جگہ ہے کہ لوگ لاہور ہم جایا کرتے تھے چڑیا گھر اب تو وہاں پہ بھی صورتحال سننے کوئی بہت اچھی نہیں ہے اسلامباد کا چڑیا گھر جو ہے یہ بہت اچھا ہوتا تھا کسی زمانے ابھی وہاں پہ بھی بہت سے مسائل ہیں تو یہ اس کے لئے انہوں نے پلان کیا تھا پچھلے کچھ عرصہ سے کچھ رکم بھی ایلوکیٹ کی تھی ایک کوئی کنسلٹینسی فرم بھی ہائر کی گئی تھی جو یہاں ایوب پارک بھی میرا حال ہے کام کر چکے بڑا اچھا کام اس نے کیا ہے لیکن بات وہی ہے کہ آپ فنڈ جب نہیں دیں گے فنڈ ریلیز نہیں کریں گے کہ وہاں پہ جو اس کی بھی چار دیواری کا مسئلہ ہے کہ وہ بھی ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہو رہی اس میں بھی انکروشمنٹ ہو جائے کہ کراچی میں تو بہت زیادہ انکروشمنٹ کا ایشو ہے تو وہاں پہ جو جانوروں کی حالت اظہار کے بارے میں بھی بہت سی باتیں ہیں ان کے لئے کتنی فنڈز ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں کس طرح سے ان کو رکھا جاتے ہیں ایک خاص انوارمنٹ کے سارے جانور ایسے نہیں جو کراچی کی انوارمنٹ بھیایا سکے وہ کچھ تھنڈے موسم کے ہے کچھ گرب بہت زیادہ گرم مرتوب آبو ہوا کے لوگ ہوتے ہیں وہ تو جانور ہوتے ہیں جو مرتوب کے وہ تو چلو کراچی میں ٹھیک سروائیو کر جاتے ہیں تو یہ بچے بچارے جب جاتے ہیں وہاں پہ دیکھنے کے لیے ان کے لیے کسی جنگل میں تو جا نہیں سکتے ظاہر ہے یہی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ جا کے وہ تھوڑی اویرنیس آگاہی بھی ہوتی ہے انٹرٹینمنٹ بھی ہوتی ہے مختلف قسم کے جانوروں کو دیکھ کے وہاں پہ اور لرننگ ہوتی ہے بہت اچھی ان کی تھوڑا سا ان کا خوف کا انصر بھی کم ہوتا ہے جانوروں سے ریلیٹلیٹلیٹ جو بچوں میں پایا جاتا ہے تو میرا دی خیال کہ بہت زیادہ اس میں کوئی محنت یا کام کرنی کا ضرورت ہے فنڈ پروائیڈ کر دیں پرم آپ نے بہت اچھی ہائر کی ہوئی ہے کام بڑا اچھا ہو سکتا ہے آپ فنڈ ٹائم لی پروائیڈ کر دیں سال ختم ہو رہا ہے فنڈ لیپس ہو جائیں گے اگلے سال پھر ایلوگیٹ ہوگے پتہ نہیں اس کا کیا حشر کریں حال پوچھنے والا کوئی نہیں انہی کا صحبہ ہے انہی کا جو ادارے اور افسران کراچی کے اندر رہنے والے عوام کی سہولت اور ان کی مشکلات کا ازالہ نہ کر سکیں تو ان سے ہم کیسے توقع رکھیں گے جانوروں کے لیے یہ چیڑیہ گھر کے اندر سہولیات بہتر کریں گے یا اس کا جو تذین اور رائش ہونی تھی یا اس کی جو مرمت کا کام ہونا تھا وہ مکمل کریں گے دوسری سائٹ کے پر بھی وہی کرپشن بد انتظامی ہے اور مختلف لوگوں کا اپنا انٹرسٹ ہے یہاں پر بھی وہی معاملہ تیس کروڑ پر مختصہ روہ مالی سال کے لیے جس کے اندر مختلف کام ہونے تھے جو بری صورت حالہ چیڑیا گھر کی اس کے بیرونی دوار کی تعمیر مکمل ہونی تھی وہ نہیں کی گئی کچھ جانوروں کے اندر جو پنجرے تھے ان کی منتقلی ہونی تھی کچھ نیا سمان وہاں پر ایڈ کرنا تھا کچھ بھی نہیں کیا اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو آئندہ مالی سال کے اندر اس کو دوبارہ سے اس کے اندر فنڈز ایلوکیٹ کروائے جائیں گے اس کی لاغت میں اضافہ ہو جائے گا کچھ لوگوں کا اس کا در مزید بھلا ہوگا ٹارگٹ کیا تھا ٹارگٹ یہ تھا کہ اس کو پاکستان کا سب سے بہترین چیڑیا گھر بنایا جائے گا روہ مالی سال کے اندر اس کے لیے یہاں پر کراچی کے شہری بھی اس کو دیکھنے کے لیے آسکے اور دیگر شہروں سے آنے والی لوگ بھی آئیں تو یہاں پر آ کر اس کو وزرٹ کریں دعویٰ پورا ہوا دعویٰ کہاں پورا ہوا دعویٰ کو دنہوں نے مزید افتحصید ہے دیئے آئندہ مالی سال کے اندر دعویٰ پوری کرنے کے دعویٰ پورا کرنے کے کوشش کی جائے گی مزید فنڈز حاصل کیا جائیں گے اضافہ ہوگی میں نے سنا پی سی وان کے اندر اضافہ خدشہ ہی زباد کا ہے کہ کوئی پندرہ سے بیس کروڑ پوری سے مزید اضافہ ہو سکتا ہے آبیسی بات ہے کوئی بھی کام اگر آپ نے ایک مکررہ وقت کے اندر نہیں کرتے ایک سال کی تخیر ہو جاتے تو بہت سے اشیاء کی قیمتوں میں ویسے ہی اضافہ ہو جاتا ہے اور فنڈز میں اور اس کی لاغت میں جب اضافہ ہوگا تو آپ کو نئے سیرے سے الوکیشن بھی کروانی پڑے گی تو آپ کو دوبارہ الوکیشن ہوگی لاغت بڑھ جائے گی ایسی جگہوں کو بڑا آسان حل ہوتا ہے لوگوں کے عام دورفت ہوتی ہے لوگ شوق سے آتے جاتے ہیں وہاں پہ آپ اس کو کر دیں لوگوں کو کہیں کہ جی آپریٹ کریں وہ بلٹ آپریٹ ٹرانسفر کی بلات پر چلتا ہے کسی پرائیویٹ کمپنی کو دے دیں وہ سارے ٹکٹوں سے اپنا پیسہ ایسا اس سے اکٹھا کرتے ہیں صحیح ہے چلیے اور کچھ نہیں تو جانور جو وہاں موجود ہیں ان کو اڈاپشن پہ دے دیجئے شاید کوئی جو ایسے شخصیات ہیں جو کہ افورڈ کر سکتی ہیں وہ کسی جانور کو اڈاپشن پہ لے کر شاید اس کا بہتر طریقے سے خیال رکھ سکیں ناظرین آج ایک اہم دن ہے فائر فائٹرز کا وہ لوگ جو آگ سے کھیلتے ہیں ان کا عالمی دن ہے اور وہ لوگ جن کے لیے یہاں پاکستان کے اندر سہولیات انتہائی کم ہے بالخصوص کراچی ہی بات کریں اپنی زندگی پہ کھیل کر وہ کسی نہ کسی کی زندگی بچا رہے ہوتے ہیں آگ کے اکثر اوقات واقعات ہم دیکھتے ہیں فیکٹریز کے اندر دیکھتے ہیں ہماری پوری ٹیم کی طرف سے ہماری پینل کے اوپر جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم لوگ آپ کے سامنے ہیں ہماری طرف سے ان کو حراج تحسین سلام اور ہماری دعا یہ ہے کہ ان کے لیے اور ہماری گزارش یہ ہے کہ ان کے لیے جتنے بھی فسیلٹیز ہیں ان کو بہتر بنایا جائے فائر ٹینڈر سے لے کر ان کے سیفٹی سوٹس تک خیال رکھا جائے کیونکہ زندگی بچانے والے یہ لوگ اپنی جان کی وازی نہ ہار جائیں اس مام دیکھیں دراؤ صاحب بہت شکریہ سہیل صاحب بہت شکریہ آپ دنوں نے جوئن کیا ہمارے آج کے شو سے اتنا ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باخبر سبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہی ہے اللہ حافظ و ناصر